اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تمام بیورز کے سامنے آج ہم دیف کلیریا کے پریزیڈنٹ اور بینیجن کمیٹی موجود ہے ایک پریس کونفرنس کے لیے اس کا بقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یونس ریزوی ہمارے فائننس ایٹری ان سے درخواست کروں گا کہ ارطلاوت کلام پاک پیش کریں اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کاملی اس کا ایجنٹڈا رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد جزاک اللہ آج کی جو ہماری پریس کونفرنس پریسس ہے اس کا ایجنڈا ہے بیسیکلی جو ہمارا ڈی ایچ ایٹی منٹ ایف کلیریا ہاؤس ہے اس کی تعمیر کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے جنرل سیٹری ہے بریفنگ دیں گے اس کے علاوہ ہمارے فائننس سیٹری جو ہے وہ ہمارے فیسے جو ہے تیس تاریخ جو ہماری آرہی اس کے حوالے سے فائننس سیٹری بریفنگ دیں گے اور ڈی ایچ ایٹی میں جو پروجیکٹ آ رہے ہیں آگے اپارٹمنٹس کے اس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گے سب سے پہلے میں جنرل سیٹری ہمارے امتیار صدیقی صاحب ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ڈیف کلیریا ہاؤس ہمارا آرہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ڈیف کلیرینس کو آگاہی دیں اور بریفنگ دیں بہت بہت شکریہ اومیر سے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ایسوسیییشن اگر اس کے اپنے ایسیٹ ہوں وہ پھلتی پھولتی ہے اپنے احساسوں کی بنیاد پر ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے اس پودے کی بنیاد رکھی اور ایک پلوٹ لے لیا گیا الحمدللہ وہ پلوٹ کے اندر جو کی بھی لکونس تھے وہ سب دور کر دیا گئے اب یہ ڈیف کلیریا کی ملکیت ہے ڈیف کلیرین کی ملکیت ہے اس آفیس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس آفیس کی فیصے بھی اپنے ایویٹس کرا کے اس کو بھرا اور الحمدللہ اس کے اندر جو ہمارے کچھ چیزیں تھیں جس کے اندر آپ کے سرچارج اور آپ کے جو پیرلٹی تھی اس سلسلے میں بھی ویور کے لیے ہم نے بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ہمارے وہ ویور بھی ویو ہو چکا ہے الحمدللہ اب اس کے نقشے پاس ہو گئے ہیں نقشے پاس ہونے کے بعد ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں اس بنانے کے اندر میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آپ سب کی انتائی مازلت ہمارا انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی ساتھ چھوڑ گئی تھی تو شاید ہمارا آپ کا ساتھ کچھ دیر کے لیے منکتا ہوا ہو تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سولہ آفیسز ہیں جو ڈیف کلیریانز کے لیے ہیں اور ڈیف کلیریان مستقبل جس طرح سے ڈی ایچ ای سٹی کا ہے اور جس طرح سے اب یہ اپارٹمنٹ بننے جا رہے ہیں اور یہ سترہ بیلڈنگز ہیں جو کہ ڈی سی کے ہائٹس کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پچاس اکڑ کے اوپر تھیم پارک بننے جا رہا ہے اور جو بہت انقریب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں فکس بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم اگلے سال بننے جا رہا ہے پھر آپ کا جو ملیر ایکسپریس بننے جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد مستقبل آپ کا ڈی ایچ ای سٹی کا ہے جو ہمارے آئند آنے والے سالوں سال کی ہماری فیملی کو فیڈ کرے گا وہاں سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آفیس ہوں اور یہ ہمارا سی تری فائیو ہے جو مین کمرشل ہے سیکٹر تھری کا اس کے اندر یہ کمرشل واقعہ ہے تو آپ لوگ ضرور اس اسٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ کے اندر اپنا آفیس اور اچھا سائز ہے اس میں رہتے ہوئے اگر کسی کو بڑا سائز ہوگا تو ہم دو آفیس کو بھی ایک کر سکتے اس کے لیے ضرور لیں باقی اس سلسلے میں اگر ڈی سی کے ہائٹ کے سلسلے میں اومیر سکندر سے میں ریکویس کروں گا اومیر سکندر اس بارے میں معلومات دی بہت شکریہ ڈی سی کے ہائٹس کے لیے جیسے آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ ڈی ایچے سیٹی نے پہلے ویلاز اننونس کیے تھے پلوٹس جس پہ کنسٹرکشن کرنی تھی اور وہ کافی کامیاب ہوا بہت سارے بلڈرز اس میں انٹرسٹ لیا ہمارے ڈیف کلیرینز ہیں most of them ڈیف کلیرینز اسی طرح سے اس سیکٹر فورٹین میں ڈی ایچے نے ایک موقع دیا ہے سترہ پلوٹس ہیں ٹوٹل جس پہ گراؤن پلس ٹویلف کی پرمیشن ہے آٹھ سو گس کا ایک پلوٹ ہے وہ اس پہ انہوں نے بیڈز انوائٹ کی ہیں اور پہلے اس کی ڈی ایٹسی پندرہ آپ انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے اس کو چھبیس دسمبر کر دیا تو چھبیس دسمبر تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ اس پہ آپ خود بیلڈر بن جائیں اس میں وہ قسطوں پہ پلوٹ دے رہے ہیں سب سے بڑا بیانی فیٹ ساتھ ساتھ قبضہ بھی دے رہے ہیں یعنی کہ آپ بیلڈنگ بنائیں اور ساتھ میں اسٹالمنٹ آف پلوٹ بھی دیتے رہیں جب کمپلیشن کر لیں گے تو آپ کو پلوٹ کی لیس مل جائے گی اس کی جب ان کی پیمنٹ آپ کلیر کر دیں گے اور ساتھ میں آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ دیفنس پہ کام کرنے والے بیلڈرز ہیں جو یہاں پہ سو گز بناتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ گراؤن پلس ٹویلف کا ایک بڑا پروجیٹ آٹھ سو گز پہ بنائیں اوزر اپارٹمنٹ کی بکنگ کریں تو اس پہ یہ ہے کہ چھبیس سیزمبر لاز ڈیٹ ہے اور آپ ابھی بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ڈی ایچے سیٹی میں فور ڈی سی کے ہائٹ تھانکیو اب میں یہ یہ صاحب ہیں ہماری آپ کو بتائیں گے آگے فیننس کے جو معاملات ہیں میں یونس ریویز صاحب سے ریکویس کروں گا دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری اے جی اے آنے والی ہے سال کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا آرڈٹ رپورٹ آتی اس کے بعد اے جی اے موتی اس کے بعد ہمارے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہوتی اور تمام الیکشن کے اندر ایک گہمہ گہمی ایک میلہ لگتا ہے تو اس میلے کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کی فیز دینا بہت ضرور ہے جس کی لازٹ ڈیٹ اس سال کے آخری تاریخ ہے تو اکتیس تاریخ سے پہلے پہلے جس نے فیز دے دی وہ ایلیجیبل ہوگا ووٹ ڈالنے کا تو میں آپ لوگوں سے ریکویس کروں گا ہمارے فائنس سیکیٹری کی یہ جو بار بار پریس ریلیزے جاری ہیں اس پہ ضرور توجہ دیں اور جیسے بھی نامسائد حالات ہیں اس کے اندر ہماری صرف فیز تین سو روپے مہینہ یا چھتیس سو روپے اس کے حوالے سے ہمارے فائنس سیکیٹری آپ کو اور زیادہ بریف کریں محزوز جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو انفارم کر چکے ہیں کہ موجودہ مینیجنگ کمیٹی کے جو کام تھے وہ آپ لوگ کے سامنے تھے جس کے باعث ہمیں نائنٹی ون نئی ممبرشپ پہ آئی ہیں اور لازٹ جو تھی وہ ہماری تیس سپٹمبر تھی جن لوگوں نے ممبرشپ پہ لے لی ہیں وہ آنے والے الیکشن میں ووٹ کاس کر سکیں گے لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت ساری نئی ممبرشپ پہ آئی ہماری جو مینیجنگ کمیٹی میں دسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب جو نئے ممبر آرہے ہیں چونکہ قانونی طور پہ وہ ووٹ ڈالنے کی حق دار نہیں ہے لیکن ہم نے یہ آپشن اپنی مینیجنگ کمیٹی میں اپروف ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نئی ممبرشپ کے جو لے رہے ہیں تیس سپٹمبر کے بعد جنرل باڈی کے اندر وہ فارم وہ ممبر کو لے کے جائیں گے اور اگر جنرل باڈی نے اسے اپروف کر دیا تو ہمارے وہ ممبر جو تیس سپٹمبر کے بعد ممبر بن رہے ہیں وہ بھی الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے تو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ مزید رہ گئے ہیں اور اگر وہ نئی ممبر شپ لینا چاہ رہے ہیں تو پلیز وہ آئیں اور ممبر شپ حاصل کر لیں تاکہ جنرل باڈی میں اگر جنرل باڈی نے ہمیں یہ اختیار دے دیا تو ہم جو ہے ان کو بھی رائٹ دے دیں گے ووٹ دینے کا باقی اکتیس ڈیسمبر جو ہے جس شخص کی جس ممبر کی فی سے کلیر سینئر وائس پیجر دے دیف لی اسلام علیکم میرے ریلٹر دوستو جیسا کہ آپ کو ہمارے عمیر سکندر کو آڈینیشن سکیٹری اور جنرل سکیٹری نے بریف کیا ڈی اچی سٹی کے پلوٹ کے حوالے سے جو کہ دیف لی کا بہترین ایسیڈ ایک پوری منیجنگ کمیٹی نے آپ کے لیے بنایا ہے پورے دیف لی کا ہے اس میں ہم ڈی اچی کا بہت شکریہ دا کرتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کاؤپرین کیا اور زبیر بیگ صاحب جو ہمارے پیزننٹ ہیں انہوں نے پرسو کیا جس میں یونس ریزی بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے جنرل سیکریٹری کا بھی کہ انہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے جو پچھلی منیجنگ کامیٹی نے اس کام کو شروع کیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیف کریہ کرسکے ہے اور جتنے دیف کریہ کا ایک ایسیڈ ہے اور یہ سالوں تک ان کے کام آئے گا اور جو ہمارے ریل اسٹیڈ ایجنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایسیڈ کام آئے گا تو جس طرح آپ نے آپ کو بتایا کہ کاروباری ایونیوز ہم آپ کے لیے دیکھتے ہیں ڈی ایچے سیٹی بھی ایک بہترین کاروباری ایونیوز ہے شوکت خانم میموریل آرہا ہے یونیورسٹیز بن رہی ہیں تھیم پارک بن رہا ہے چودہ سیکٹر میں جو دالیں گے جو آفیس آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم بہت شکریہ سینئر رائس پریزیڈنٹ جناب رزا آشبین صاحب صرف ایک چیز اس سے پہلے کہ صدر صاحب کو دوں تھوڑی سی غلط فہمی ہے ہمارے کچھ سینئر ریلٹرز بھی ہیں شاید ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے ہم جو تمام ڈی ایچ جن کے آفیس سب آفیس یہاں موجود ہیں ڈی ایچ ہمارے ڈومین کے اندر اس کو ہم نے اپنا حصے حصے پر بنایا جو ہمارے دیف کلیرین کام کرتے ان سب آفیس کے تھرو وہ اپنا حصے اس طرح بنایا اور ان سے جو آفیس لیتے وہ فیس لیٹیشن کے لیے ہیں ہمارے میبران کے اگر وہ اپنے کلین کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو وہ فیس لیٹیشن کے لیے ہیں وہ ہمارے جو ڈیف کلیرین کے آفیس ہیں جو ڈیف کلیرین میں آفیس ہیں وہ ہی سرپ ووٹ کے حق دار ہیں وہ ہی الیجی بیق سب کو اس سلسلے میں غلط فہمی لوگوں کو ہے تو یہ انشاءاللہ آج دور ہو گیا ہو ہوگا تو میں چاہوں گا صدر آہ جناب زبیر بیق صاحب آپ سب کو اس سلسلے میں آگاہ کریں جو کچھ بھی ہمارا اب تک کا سفر رہا ہے اور یہ ہوا سے حضور بللہ شہیطان جیسے کہ آج سے دو سال پہلے جب میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا تو میں اپنے پورے ڈیفکلیرین سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ڈیفکلیریا ہاؤز بنا کے دوں گا اور جو بھی اس میں انومالیز ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے پریزیڈنٹ ڈیفکلیریا کے نام اس پلوٹ کی انومالی ٹھیک کرائی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جو ہیں آپ کے سامنے ڈی ایچے کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے روابط قائم ہوئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اس کا جو سرچار جائے اس سلسلے میں ہم نے ان کے ساتھ نگوسییشن رکھی اور انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی جس میں خصوصی طور پر برگیڈی رائے آسیم مصوی جو ایڈمیسٹریٹر ڈی ایچے ان کا شکریہ دا کروں گا کرنل کاشیف کرنل انجوم اور ان کی جتنی بھی ٹیمز ہیں جتنی بھی ان کی ٹیم ہیں کرنل رزاق صاحب ہو گئے کرنل رائیل صاحب ہو گئے اور جتنے بھی جن کا میں نام نہیں بھی لے سکا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹیم ورک کام کیا اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈی ایچے کی پوری ٹیم کو جنہوں نے گھائے پکایا ہمیں آفیسز میں بلایا ہمارے ساتھ جوائنٹ لی ہم نے کام کیا جیسے کہ میرے امیر سکندر نے بتایا کہ تین سو ویلاز انہوں نے جب آناؤنس کیے تو دیفکلیرین وں سے بھر چڑھ کے حصہ لیا الحمدللہ وہ آج دیکھئے وہاں پہ تین سو ویلاز ریڈی ہونے کے قریب ہیں جو خرید و فروخت میں بھی آئے جہاں اب انفرسٹرکچر جو ہے وہ چودہ سیکٹر میں جلد جلد پہنچ بھی رہا ہے اور ڈی ایچ پانی کا انتظام بجلی کا انتظام اور تمام انتظام ہاں کر رہے اب ساتھ ہی انہوں نے ڈی سی کے ہائٹس جو ہیں جو میرے آپ کو بتائی ہے گراؤن پلس جو ٹین فورٹین سٹوری جو بنا رہے ہیں ٹویل ٹویل سٹوری وہ اس کے بعد وہ ایک اپورٹینٹی ہے جس میں آپ اپارٹمنٹ بنائے جیسے کہ وہ قسطوں میں دی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو میرے پر ذمہ داری دی گئی تھی اس ڈیف کلیریا ہاؤس کو بنانے کی الحمدللہ شکر الحمدللہ میں جتنا اللہ پاک شکر ادا کروں کہ اس ٹیم کی محنت سے آج ہم اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے جا رہے ہیں کہ ہم نے ڈی ایچ اے میں نقشہ الحمدللہ وہاں سے اپروو ہو گیا ہے ڈی ایچ اے سرچارج ویور کی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس میں جو ہم نے اپرووول میں ڈالے ہیں وہ یہ یہ آفیسز ہیں یہ آفیسز ہم سیل کرنے جا رہے ہیں تو ایک دو تین چار دو بیچ والے دو چھوٹے ہیں دو بڑے ہیں ساڑھے ساتھ سو اور یہ دکھا دیجئے گا یہ دو آفیسز بڑے ہیں یہ دو چھوٹے ہیں یہ وہاں پہ آ چکے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہم گراؤنڈ اور بیسمنٹ میں ہم ایک بینک یا دو بینک کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں اور فرس فلور پہ ہم اور چھت پہ ہم انٹرٹینمنٹ ایریا اور جو بھی ہم جو ہمارا فیوچر کا پروگرام ہے ہم اس میں وہ بنائیں اب سر اب جیسے اس کے نیکس ٹیپ آگے کہ اب ہم یہ سیل کے لیے صرف ڈیف کلیرینز کو جو ہم اس کو بزریہ نلامی ہم دینا چاہ رہے ہیں تو اب آپ بھڑ چڑ کے اس میں حصہ لیں کیونکہ یہ آپ لوگ کے آفیسز اس لیے وہاں دیکھیں جو ہمارے پرانے ساتھیوں نے ہمارے صدور نے اس میں محنت کی کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ اب فیوچر ہمارا ڈی ایچے سٹی ہے اور ڈی ایچے سٹی میں آپ کے سامنے ستنہ سیکٹر ہیں اور بہت کام ہیں فیوچر ہمارا وہاں ہے تو ان لوگوں نے پہلے ہی وہاں اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ وہاں ڈیف کلیرینز جائیں گے اور اپنا آفیسز بنائیں گے اس سلسلے میں ہم نے ایک ریزرور پرائز رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تیس تاریخ تا اپنی بیڈز جمع کریں اور اس سلسلے میں فرمالٹیز جو ہیں وہ بھی میں نے پوری کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آہ لائیرز کی جانا اپروول میں نے لائیرز سے لی کہ ہم اس کو آہ نلامی کے لیے کس طرح پیش کر سکتے ہیں تو ان لی میمبر اور اس میں میں نے ایک اور یہ ہم نے شرط رکھی ہوئے کہ کوئی بھی جو ہمارے تیس رکنی کابینہ ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا تاکہ کسی قسم کی کوئی ہم پہ کوئی مزید کوئی وہ نہ ہو کہ انہوں نے اپنے لئے خرید کے رکھ لیے اس سلسلے میں جیسے جیسی صاحب نے بریف کیا کہ یہ نلامی صاحب کے سامنے کھولی جائے گی ہم یہاں پہ بقاعدہ ایک تقریب رکھیں گے اور جو بھی ایگرمنٹس وغیرہ ہوں گے وہ میں جنرل سیکٹری اور فنانس سیکٹری سائن کریں گے اور جو بھی ان کی مد میں پیسے آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو میرا دوسرا وعدہ تھا اور وہ کہ ڈی ایچ اے میں پلوٹ لے کے دینے کا انشاءاللہ میرے پاس دو مہینے ہیں آپ لوگا ساتھ رہا تو میں انشاءاللہ وہ وعدہ بھی پورا کر کے جاؤں گا ڈی ایچ اے سیون میں کراچی اور یہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ پلوٹ بھی لے کے دیکھے جاؤں گا والسلام علیکم تینکیو ویری مچ بہت شکریہ